بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصیت امیشہ اصلاح کے لئے ہونی چاہیے نہ کہ تنقید کے لئے کسی کو بھی آپ نصیت کریں تو اس اس ارادے کے ساتھ کریں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے جس معاملے میں آپ اس کو نصیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کام سے وہ انسان رک جائے یا اس کو کرنے سے وہ توبہ کر لے اور اگر اسی کام کو آپ تنقید کی نیت سے کریں گے اور مسلسل آپ کسی شخص پر کسی بچے پر تنقید کا جو ہے وہ عمل جاری رکھیں گے تو اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ جو ہے وہ اس کی جو شخصیت ہے اس میں مزید بگاڑ پیدا ہونے کا جو ہے وہ چانسز ہو جاتے ہیں اس لیے نصیت ہمیشہ اصلاح کے لئے ہونی چاہیے نہ کہ تنقید کے لئے تو کسی کی شخصیت کو اگر بدلنا چاہتے ہیں کسی کی شخصیت میں اگر اصلاح لانا چاہتے ہیں کسی شخصیت کو اگر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے باوقار طریقے سے اس شخص کو جو ہے وہ نصیت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری واقعہ سکیں وہاں اسپ لوگ 그걸 سمجھو